دوستو رادہ موہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کلک نہ ہی دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے بات کی جائیں اس سمیں موہن کی تو موہن اس سمیں بہت زیادہ چنتی تھے کیونکہ دوستو موہن اور رادہ کے بیچ میں اب ایک ایسی سمیں سیاہتپن ہونے والی ہے دوستو کی جس کے بارے میں کسی نے سوچا نہیں کیونکہ عتیت سے ایک مکھے بھاگ نکلنے جا رہا ہے کیونکہ عتیت سے جوڑی ایک بات اور سامنے آنے والی ہے اس سمیں رادہ کے حالانکہ دوستو رادہ اس سمیں ٹینسن میں ہے کیا یہ عتیت سے لکڑی ہوئی بات کسی اور کے لیے نہیں بلکہ یہ تلسی کے لیے تو نہیں ہو سکتی کیونکہ دوستو تلسی سے جڑی ہوئی بات کا بھی اب کہیں نہ کہیں کچھ پتہ لگنے جا رہا ہے وہیں بات کی جائیں تو سب سے زیادہ ٹینسن میں رادہ ہے لیکن رادہ سے پوستہ ہوا نظرائی کا موہن کی رادہ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہوں اور رادہ جو ڈری ہوئی ہے وہ تلسی کے لیے ہے کیونکہ کچھ ایسا راج نہ آئے سامنے کچھ ایسا عتیت نہ آئے سامنے دوستو جس سے کچھ برا ہو جائے ہوئی دوستو اس سمیں بات کی جائیں دامنی کی تو دامنی بہت زیادہ چالاکی کے ساتھ میں اس گیم سے اس گیم میں اور زیادہ ہاتھ انوال کرتی ہوئی نجر آنے والی ہے کیونکہ دامنی کا کہنا یہ ہے کہ جو میں کرتی ہوں میں وہ ڈنگے کے چوٹ پہ کرتی ہوں اور میں اس سمیں ان لوگوں کی جنتی تباہ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں جی ہاں رادہ کی جن کی تباہ کرنے کے لیے اب وہ الگ ہی چیز کرتی ہوئی نظر آنے والی ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی میں جا آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے موہن بولتا ہوں نظر آئے گا کہ رادہ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تب تک تمہیں ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوستو موہن کی جو موم ہے وہ بھی اسم ہے رادہ کا بھرپور ساتھ بھرپور ساتھی نیوہ رہی ہے تاکہ رادہ کو کوئی بھی کسی بھی طریقہ کی کوئی بھی دکت اس گھر میں اتپن نہ ہو دوستو ساتھی دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے ایک بعد میں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جب رو بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو تھینکیو شو مچ کے آپ نے میرے کو اتنا واقعی میں سپورٹ کیا ہے گائز